ڈیز کے سابق کرکٹر اور معروف کمنٹیٹر این بشپ نے پاکستان کو تی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے ہوت فیورٹ قرار دے دیا ہے جی آئیس سے پہلے جو ہے وہ مایکل وان اس کے بعد این سمیتھ نے پاکستان کی ٹیم کو فیورٹ قرار دیا تھا کہ تی ٹوینٹی ورلڈ کپ جتنی کی پاکستان کی ٹیم فل دعویدار ہے اور آج جو ہے وہ این بشپ نے بھی پاکستان کی ٹیم کو فیورٹ قرار دے دیا ہے جی ہاں اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بوٹ کے چیئرمن رمیز راجاج پاکستان کے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے سکارڈ کے ساتھ میٹنگ کرنے جا رہے ہیں جس میں وہ پاکستان کے سکارڈ کے ساتھ ٹپس شیئر کریں گے کہ آپ کو بھارت کے خلاف کیا پلان بنانا چاہیے کونسی ٹیم میدان بتارنی چاہیے تو آج بابر آزم اس کے بعد جتنے بھی پاکستان کا سکارڈ ہے ان کے ساتھ رمیز راجاج جو ہے وہ میٹنگ کریں گے اور اس کے بعد پاکستان کے جو بیٹنگ کوچ ہے میٹھو ایڈن ان کا جو بیان نکل کر سامنا ہے بابر آزم کے حوالے سے کہ بابر آزم ایک زبردست پلیر ہے اور بابر آزم جو ہے وہ پاکستان کی ضرورت ہے کہ بابر آزم کو اوپر سرانز کرنے پڑیں گے تب بھی جو ہے جو پاکستان کا میڈل آرڈر ہے میڈل آرڈر اس سے پریشر جا ہے وہ کم ہوگا اور اس کے بعد انہوں نے بیان دیا ہے فخر زمان کے حوالے سے کہ فخر زمان ایک ایسا گرکٹہ رہا ہے آپ اس کو جس نمبر پہ کھلائیں وہ پاکستان کو اچھا سٹارٹ دے سکتے ہیں تو اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے فخر زمان جو اپنے ردم میں آ چکے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے ساؤت افریقہ اور ویسٹن ڈیز کے خلاف جو ایننگز کھلی ہیں تو فخر زمان کا جو بلہ ہے وہ خوب جو ہے وہ رنز برسارہ ہے تو آج رمیز راجہ کی جو میٹنگ ہے وہ دیکھنے والی ہوگی کہ اس کے بعد جب ان کا فیصلہ آئے گا جو پاکستان ٹیم کے ساتھ وہ کانفرنس کریں گے جو بتائیں گے ٹیپس تو اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے دوستو اگر اپنے میرا چینل سبسکرائب نہیں کہتے اس کو سبسکرائب کر دیں اور اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر دینا